جگجیت کے بعد کوئی سر نکالنا بڑا مشکل کام ہے اب بتائیے وہ تو جب جی شاہے ان سا محبوب بھی اور کوئی نہیں جب جی شاہے ہسا لیتے ہیں جب جی شاہے رولا دیتے ہیں خوش قسمت ہے آپ سب کہ آپ کو ایسا محبوب ملا ہے اور ستر ورس کا بتائیے ستر ورس کا محبوب اور یوں چاہا جائے اور یوں اس طرح گنگنائے اس طرح گائے اور اس طرح انداز سامنے رکھے جیسے سترہ ورس کا ہے کبھی تو ہم بھی ستر کو پہنچیں گے ہمارے بھی بال کالے ہو جائیں گے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ تو اس شہر میں دیکھا اتنے ریدم میں اتنے خوبصورت فلائی اوورز اڑتے ہیں جس طرح سے یہ سڑک سے اٹھ کے جیسے یہ یا آپ لے لیتے ہیں یا کوئی میڑ لے کے کسی اور طرف نکل جاتا ہے میں کہیں ان فلائی اوورز ہو تو وہ آپ کو گراؤنڈ لیول پہ لیاؤں گا معافی چاہتا ہوں کہیں تو سڑک کے کنارے آنا پڑے گا کوشش کروں گا کہ ان کا دامن نہ چھوڑو کیونکہ یہ پھر آئیں گے پھر آپ کو لے کے چلیں گے فلائی اوورز پر اوڑیں گے اوڑان دیں گے ان کی پرواز اب میں تو نہیں چھو سکتا لیکن ذکر اردو کا ہے میں اردو سے شروعات کروں اگر اجازت ہو کہ مجھے عشق ہے اس زبان سے میں یہ مانتا ہوں سلیم صاحب حامی بھرتا ہوں آپ کے ساتھ یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا مزا گھلتا ہے لفظوں کا زبان پر کہ جیسے پان میں مہنگا قمام گھلتا ہے یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا مزا گھلتا ہے لفظوں کا زبان پر کہ جیسے پان میں مہنگا قمام گھلتا ہے نشا آتا ہے اردو بولنے میں گلوری کی طرح ہیں مو لگی سب اسطلاحیں ہیں لطف دیتی ہیں حلق چھوٹی ہے اردو تو حلق سے جیسے میں کا گھونٹ اترتا ہے باوہ حلق چھوٹی ہے اردو تو حلق سے جیسے میں کا گھونٹ اترتا ہے بڑی اریسٹوکریسی ہے زبان میں بڑی اریسٹوکریسی ہے زبان میں فقیری میں نوابی کا مزا دیتی ہے اردو اگرچہ معنی کم ہوتے ہیں اردو میں الفاظ کی افرات ہوتی ہے مگر پھر بھی بلند آواز پڑھئے تو بہت ہی موتبر لگتی ہیں باتیں کہیں کچھ دور سے کانوں میں پڑھتی ہے اگر اردو کہیں کچھ دور سے کانوں میں پڑھتی ہے اگر اردو تو لگتا ہے کہ دن جاڑوں کے ہیں کھڑکی کھلی ہے دھوپندر آ رہی ہے عجب ہے یہ زبان عجب ہے یہ زبان اردو کبھی یوں ہی سفر کرتے اگر کوئی مسافر شیر پڑھ دے میر غالب کا کبھی یوں ہی سفر کرتے اگر کوئی مسافر شیر پڑھ دے میر غالب کا وہ چاہے اجنبی ہو یہی لگتا ہے وہ میرے وطن کا ہے یہی لگتا ہے وہ میرے وطن کا ہے بڑی شائستہ لہجے میں کسی سے اردو سن کر کیا نہیں لگتا کہ ایک تہذیب کی آواز ہے اردو اسی اردو کے رشتے سے آپ کے سامنے ہوں اور ہمیشہ کی طرح وہ ایک سوال کہ کہاں سے بات شروع کی جائے کہاں سے بات پکڑی جائے تو میرا خیال ہے سب سے اہم بات وہی ہے کہ آج جگجید جی کو مبارک بات دے دی جائے ایک بار پھر سے ستر پرس پورے کرنے کی اور پھولوں کے ساتھ بہار بہت پھول آئے ہیں ان کے لئے بہت پھول جمع ہیں اور اتنی درخواست ہے کہ گلوں کو سننا ذرا تم صدائیں بھیجی ہیں گلوں کو سننا ذرا تم صدائیں بھیجی ہیں گلوں کے ہاتھ بہت سی دعائیں بھیجی ہیں جو آفتاب کبھی بھی غروب ہوتا نہیں جو آفتاب کبھی بھی غروب ہوتا نہیں وہ صرف دل ہے اسی کی شوائیں بھیجی ہیں اگر جلائے تمہیں بھی شفا ملے شاید اگر جلائے تمہیں بھی شفا ملے شاید ایک ایسے درد کی تم کو شوائیں بھیجی ہیں تمہاری خوشک سی آنکھیں بھلی نہیں لگتی ہیں تمہاری خوشک سی آنکھیں بھلی نہیں لگتی ہیں وہ ساری چیزیں جو تم کو رولائیں بھیجی ہیں سیاہ رنگ چمکتی ہوئی کناری ہے سیاہ رنگ چمکتی ہوئی کناری ہے پہن لو اچھی لگیں گی گھٹائیں بھیجی ہیں چند شیر غزل کے پڑھنے دن کچھ ایسے گزارتا ہے کوئی جیسے احسان اتارتا ہے کوئی اب یہی شیر جگجید کی آواز میں ترنو میں سنے تو بات کچھ اور ہوتی ہے لیکن میں تو آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ مجھے فلائی اوور کے نیچے سے گزرنے دیجئے دن کچھ ایسے گزارتا ہے کوئی جیسے احسان اتارتا ہے کوئی دل میں کچھ یوں سنبھالتا ہوں غم جیسے زیور سنبھالتا ہے کوئی آئینہ دیکھ کر تسلی ہوئی ہم کو اس گھر میں جانتا ہے کوئی ایک نظم پیش کرتا ہوں اب یہ موڈ تو کئی طرح کے ہیں زندگی کی لمبی دوڑ میں بہت سے شیر سنائے جگجید نے اور کچھ ہی اس طرح کے معنی بھی تھے اس میں کچھ بڑے ساحل سے بھی تھے کچھ ہوئی ہے کہ بدلے لینے والے بھی تھے کہ گن گن کے بدلے لے لیے اور پھر ہم سے وہ کلیاں مانگیں ہلکے ہلکے رنگ کی اب کہاں سے لائیں باغوانی تو کرتے ہیں لیکن اتنے ہلکے رنگ کی کلیاں جمع نہ ہوئی لیکن کچھ ایسا ہوا کہ اتنے برس آپ سے آگے نکل گیا تو ایسا احساس ہوتا ہے کہ کبھی یہ چیز یہ تاقب کسی ایمبیشن کا کر رہے ہیں زندگی کا کر رہے ہیں یا کچھ حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں صبح سے شام ہوئی اور حرن مجھ کو چھلاوے دیتا سارے جنگل میں پریشان کیے گھوم رہا ہے اب تک ایک جیسے اس ایمبیشن کو اس کو حاصل کرنے کے تاقب میں ایک شکار کر رہے ہیں صبح سے شام ہوئی اور حرن مجھ کو چھلاوے دیتا سارے جنگل میں پریشان کیے گھوم رہا ہے اب تک اس کی گردن کے بہت پاس سے گزرے ہیں کئی تیر میرے وہ بھی اب اتنا ہی ہوشیار ہے کہ جتنا میں ہوں اس کی گردن کے بہت پاس سے گزرے ہیں کئی تیر میرے وہ بھی اب اتنا ہی ہوشیار ہے کہ جتنا میں ہوں ایک جھلک دے کے جو گم ہوتا ہے وہ پیڑوں میں میں وہاں پہنچوں تو ٹیلے پہ کبھی چشمے کے اس پار نظر آتا ہے وہ نظر رکھتا ہے مجھ پر میں اسے آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دیتا ہوں وہ نظر رکھتا ہے مجھ پر میں اسے آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دیتا کون دوڑائے ہوئے ہیں کس کو کون اب کس کا شکاری ہے پتا ہی نہیں جلتا کون دوڑائے ہوئے ہیں اب کس کو کون اب کس کا شکاری ہے پتا ہی نہیں چلتا صبح اترا تھا میں جنگل میں تو سوچا تھا کہ اس شوخ حرن کو نیزے کی نوک پر پرچم کی طرح تان کے میں شہر میں داخل ہوں گا like a victor صبح اترا تھا میں جنگل میں تو سوچا تھا کہ اس شوخ حرن کو نیزے کی نوک پر پرچم کی طرح تان کے میں شہر میں داخل ہوں گا دن مگر ڈھلنے لگا ہے دل میں ایک خوف سا بیٹھ رہا ہے کہ بلاخر یہ حرن ہی مجھے سینوں پر اٹھائے ہوئے ایک غار میں داخل ہوگا ایک ایسی ہی کسی شہر کی ڈائری ہے اس ڈائری کے کچھ صفے ہیں کہیں سے مل گئے پتہ ٹھگانا اس میں کھوجنے کی کوشش ہے نہ جانے کس کی یہ ڈائری ہے نہ نام ہے نہ پتہ ہے اس پر لکھا ہے اس میں ہر ایک کروٹ میں یاد کرتا ہوں تم کو لیکن یہ کروٹیں لیتے رات دن یوں مسل رہے ہیں میرے بدن کو تمہاری یادوں کے جسم پر نیل پڑ گئے ہیں ہر ایک کروٹ میں یاد کرتا ہوں تم کو لیکن یہ کروٹیں لیتے رات دن یوں مسل رہے ہیں میرے بدن کو تمہاری یادوں کے جسم پر نیل پڑ گئے ہیں ایک اور صفحے پر یوں لکھا ہے کبھی کبھی رات کی سیاہی کچھ ایسی چہرے پر جنب سی جاتی ہے لاکھ رگڑوں سہر کے پانی سے لاکھ دھوم مگر وہ کالک نہیں اترتی ملو گی جب تم پتا چلے گا میں اور بھی کالا ہو گیا ہوں ملو گی جب تم پتا چلے گا میں اور بھی کالا ہو گیا ہوں یہ ہاشیے میں لکھا ہوا ہے میں دھوپ میں جل کے اتنا کالا نہیں ہوا تھا کہ جتنا اس رات میں سلک کر سیاہ ہوا ہوں کوئی اس کے اندر ایک افسانہ ایک کہانی نظر آنے لگی ہے وہ کردار نظر آنے لگتے ہیں کہ کون ہیں مہین لفظوں میں ایک جگہ یوں لکھا ہے اس نے مہین پتلے لفظوں میں ایک جگہ یوں لکھا ہے اس نے تمہیں بھی تو یاد ہوگی وہ رات سردیوں کی جواندھی کشتی کے نیچے ہم نے بدن کے چولے جلا کے تاپے تھے دن کیا تھا جواندھی کشتی کے نیچے ہم نے بدن کے چولے جلا کے تاپے تھے دن کیا تھا یہ پتھروں کا بچھونا ہرگز نہ سخت لگتا جو تم بھی ہوتیں تمہیں بچھاتا بھی اوڑتا بھی ایک اور صفحے پہ پھر اسی رات کا بیان ہے تم ایک تکیے میں گیلے بالوں کی بھر کے خوشبو جو آج بھیجو تو نیند آجائے سو ہی جاؤں کچھ ایسا لگتا ہے جس نے بھی ڈائری لکھی ہے وہ شہر آیا ہے گاؤں میں چھوڑ کر کسی کو تلاش میں کام ہی کہ شاید میں شہر کی اس مشین میں فٹ ہو گیا ہوں جیسے ڈیوری ضروری ہے یہ ذرا سا پرزہ اہم بھی ہے کیونکہ روز کے روز تیل دے کر اسے ذرا اور کسک جاتا ہے چیف میرا وہ روز کستا ہے روز ایک پیچ اور چلتا ہے جب نسوں پر تو جی میں آتا ہے زہر کھالوں یا بھاگ جاؤں کچھ اکھڑے اکھڑے کٹے ہوئے سے عجیب جملے لکھے ہیں کہانی وہ جس میں ایک شہزادی چاٹ لیتی ہے اپنی انگوشتری کا ہیرہ وہ تم نے پوری نہیں سنائی کہانی وہ جس میں ایک شہزادی چاٹ لیتی ہے اپنی انگوشتری کا ہیرہ وہ تم نے پوری نہیں سنائی پھر آگے ایک ذرا سا وقفہ دے کے لکھا ہے کڑوں میں سونا نہیں ہے ان پر سنہری پانی چڑھا ہوا ہے ایک اور زیور کا ذکر بھی ہے وہ ناک کی نت نہ بیچنا تم وہ ناک کی نت نہ بیچنا تم وہ جھوٹا موتی ہے تم سے سچا کہا تھا میں نے سونار کے پاس جا شرمندگی سے ہوگی تب کچھ جا کے وہ سمجھ میں آنے لگتی ہے کہانی ان کی دونوں کی اور وہ کہتا ہے یہ وقت کا تھان کھلتا رہتا ہے یہ وقت کا تھان کھلتا رہتا ہے پل بپل اور لوگ پوشاکیں کاٹ کر اپنے اپنے انداز سے پہنتے ہیں وقت لیکن جو میں نے کاٹی تھی تھان سے کمیز وہ تنگ ہو گئی ہے کبھی کبھی اس پگھلتے لوہے کی گرم بھٹی میں کام کرتے ٹھٹھرنے لگتا ہے یہ بدن جیسے سخت سردی میں بھن رہا ہو بخار رہتا ہے کچھ دنوں سے مگر یہ ستریں جو آگے لکھیں مگر یہ ستریں کہیں توازن بگڑ گیا ہے وہ بیلنس لگتا ہے چلا گیا مگر یہ ستریں کہیں توازن بگڑ گیا ہے یا کوئی سیمن دھڑ گئی ہے لکھا ہے اس میں فرار ہوں میں کئی دنوں سے جو اندیرے کی تیر جیسی سرنگ اس کان سے شروع ہو کے دوسرے کان تک گئی ہے میں اس نلی میں چھپا ہوا ہوں تم آ کے تنکے سے مجھ کو باہر نکال لینا کوئی نہیں آئے گا یہ کیڑے نکالنے اب کہ ان کو تو شہر میں دھواں دے کے مارا جاتا ہے نالیوں میں کچھ اسی طرح کی امبیشیس زندگی کے سکول سے آتے ہوئے بستے میں میں نے عام پاپڑ کی طرح ہی توڑ کر ایک ٹکڑا آسمان کا رکھ لیا تھا وہ جو کتنی امبیشن کے ساتھ ہم بڑے ہوتے ہیں خواہشیں لیے ہوئے اور چلتے چلتے پتہ نہیں وہ کہاں ہوتا جو خیال اور امبیشن اور شوق اور امیجنیشن جو آسمان کو چھوتا ہے سکول سے آتے ہوئے بستے میں میں نے عام پاپڑ کی طرح ہی توڑ کر ایک ٹکڑا آسمان کا رکھ لیا تھا وہ میرے رنگین شیشوں کے خزانے میں گم بھی ہو جاتا تھا اکثر وہ یہ چھوٹے چھوٹے کانچ کے ٹکڑے جمع کرنا بچکن میں ہیرے نیلے ہرے لال وہ میرے رنگین شیشوں کے خزانے میں گم بھی ہو جاتا تھا اکثر میں اندھیرے میں ٹمکتے جگنوں سے ڈھونڈ لیتا تھا وہ میرے ساتھ رہنے لگ گیا تھا ایک ٹکڑا آسمان کا گھر کے آ جاتے تھے جب بادل بھی جاتی تھی کتابیں میرے بستے میں دھوپ میں جب پیٹھ جلنے لگتی تھی تو بستہ ٹکا کر نیم کے نیچے ہوا دیتا تھا اس کو شور کرتے تھے پرندے میرے بستے میں تو سب ٹیچر میرے ناراض ہوتے تھے یہ جو فائن آرٹس کی چیز ہے جس دور سے ہم جس طرح کی پریوار سے گزر کے آتے ہیں شور کرتے تھے پرندے میرے بستے میں تو سب ٹیچر میرے ناراض ہوتے تھے میں باہر رکھ کے آ جاتا تھا بستہ تانگ آتا تھا گلہری والے شیشم پر یا کبھی اممہ کے چھابے پر جھگڑ کے سیو دیتی تھی کتابیں تو بڑی ہوتی گئیں ساری وزن مڑتا گیا ان کا میرا بستہ پرانا ہو رہا تھا پھٹ رہا تھا نجانے کب کہاں پر گر پڑا ٹکلا وہ میرا آسمان کا کتابیں تو بڑی ہوتی گئیں ساری وزن بڑتا گیا ان کا میرا بستہ پرانا ہو رہا تھا پھٹ رہا تھا نجانے کب کہاں پر گر پڑا ٹکلا وہ میرا آسمان کا میں ننگے پاؤں چلتا ہوں تو پیروں میں بہت چکتی ہیں کرچیں آسمان کی وہ چورا ہو گیا ہے وہ میرا آسمان چورا ہو چکا ہے تھوڑی سی پیشنس پر آپ کو مشبور کروں گا بڑی اونچی بلند قد عمارت نے دیکھی سٹرگل کے ساتھ ساتھ جہاں سے شروع کی ہے ایک عمارت بناتے بناتے اوپر گئے اور جب اس عمر تک پہنچا میں ستر سے بہت آگے کی بات کر رہا ہوں تو آہستہ 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 اوپر سے کام سمیٹھتے سمیٹھتے نیچے آکے گراؤنڈ فلور پہ رہنے لگ گئے اور اب جب دیکھتے ہیں اس عمارت کو تو کچھ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مکہ کی اوپری منزل پہ اب کوئی نہیں رہتا مکہ کی اوپری منزل پہ اب کوئی نہیں رہتا وہ کمرے بند ہیں کب سے جو چوبی سیڑھیاں ان تک پہنچتی تھیں وہ اب اوپر نہیں جاتی وہ یہ لکڑی کی بنیوی سیڑھی لانسٹ اوپر کی منزل تک جاتی تھی وہ اب سیڑھیاں اوپر نہیں جاتی وہاں کمروں میں اتنا یاد ہے مجھ کو کھلونے ایک پرانی ٹوکری میں بھر کے رکھے تھے بہت سے تو اٹھانے پھینکنے رکھنے میں چورا ہو گئے تھے وہاں ایک بالکنی بھی تھی جہاں ایک بینت کا جھولا لٹکتا تھا میرا ایک دوست تھا توتا وہ روز آتا تھا میں اس کو ہری مرچی کھلاتا تھا اسی کے سامنے چھت تھی جہاں ایک مور بیٹھا آسمان پر رات بھر میٹھے ستارے چوکتا رہتا تھا جہاں ایک مور بیٹھا آسمان پر رات بھر میٹھے ستارے چوکتا رہتا تھا میرے بچوں نے وہ دیکھا نہیں وہ نیچے کی منزل پہ رہتے ہیں جہاں جہاں پر پیانو رکھا ہے پرانے پارسی سٹائل کا فریزر سے خریدا تھا مگر کچھ بے سری آوازیں کرتا ہے کہ اس کے ریڈز ساری ہل گئی ہیں سروں پر دوسرے سر چڑ گئے ہیں مگر کچھ بے سوری آوازیں کرتا ہے کہ اس کی ریڈز ساری ہل گئی ہیں سروں پر دوسرے سر چڑھ گئے ہیں اسی منزل پہ ایک پشتائنی بیٹھک ہے خدنانی جہاں پر اسی منزل پہ ایک پشتائنی بیٹھک ہے جہاں پرکھوں کی تصویریں ٹنگی تھیں میں سیدھا کرتا رہتا تھا ہوا پھر ٹیڑا کر جاتی بہوکوں موچوں والے سارے پرکھے کلیشے لگتے تھے میرے بچوں نے آخر ان کو کیلوں سے ہوتارا پرانے نیوز پیپر میں انہیں محفوظ کر کے رکھ دیا تھا میرا ایک بھانجا لے جاتا ہے فلموں میں کبھی سیٹ پر لگاتا ہے کرایا ملتا ہے ان سے میری منزل پہ میرے سامنے مہمان خانہ ہے دی گیسٹ روم میری منزل پہ میرے سامنے مہمان خانہ ہیں میرے پوتے کبھی امریکہ سے آئیں تو رکھتے ہیں الگ سائز میں آتے ہیں وہ جتنی بار آتے ہیں خدا جانے وہی آتے ہیں یا ہر بار کوئی اور آتا ہے میری منزل پہ میرے سامنے مہمان خانہ ہے میرے پوتے کبھی امریکہ سے آئیں تو رکھتے ہیں الگ سائز میں آتے ہیں وہ جتنی بار آتے ہیں خدا جانے وہی آتے ہیں یا ہر بار کوئی اور آتا ہے وہ ایک کمرہ جو پیچھے کی طرف بند ہے جہاں بتی نہیں جلتی وہاں ایک روزری رکھی ہے وہ اس سے بہکتا ہے وہاں وہ دائی رہتی تھی جس نے تینوں بچوں کو بڑا کرنے میں اپنی عمر دے دی تھی اور اس کے بعد ایک دو سیڑھیاں ہیں نیچے تیخ آنے میں جاتی ہیں جہاں خاموشی روشن ہے سکون سویا ہے بس اتنی سی پہلو میں جگہ رکھ کر کہ جب میں سیڑھیوں سے نیچے آؤں تو اسی کے پہلو میں بازو پہ سر رکھ کر گلے لگ جاؤں سو جاؤں وہیں سو جاؤں اچھے اس میں شاید میرا خیلے میں بہت آگے نکل گیا تو وہاں سے مڑ کے دیکھ رہا ہوں تو اس لیے اس اس کے اندر اپنے اچھے خوشی ہیں کہیں مزہ ہے کہیں زندگی کا جس طرح کے لیے تو ایک وہ زندگی کا پیٹرن محسوس ہوتا ہے ایک وہ سوسائیٹی پتہ چلتی ہے جس میں میں بڑا وہاں ہوں جس کو لے کے آئے ہوں تو ایک ایک اور اسی طرح کے ایک شخص کی خواہش ہے کہ جسے لگتا ہے کہ میں اپنا فیونر لیکھ رہا ہوں اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا ہوگا تو بتایا رہا ہے کہہ تھا کہ میں نیچے چل کے رہتا ہوں زمین کے پاس ہی رہنے دو مجھ کو مجھے گھر سے اٹھانے میں بڑی آسانی ہوگی تو اس میں اداس ہونے کی بات نہیں لیکن وہ لہجہ ہے اس کا کہنے کا لیکن کہیں کچھ چیزیں نظر آتے ہیں کہ یہ کن حالات میں رہ رہا ہے میں نیچے چل کے رہتا ہوں زمین کے پاس ہی رہنے دو مجھ کو مجھے گھر سے اٹھانے میں بڑی آسانی ہوگی بہت ہی تنگ ہیں یہ سینی اور گیارویں منزل دباؤ پانی کا بھی پانچویں منزل تلق مشکل سے جاتا ہے مجھے تم لفٹ میں لٹکا کے نیچے لاؤگے یہ سوچ کر اچھا نہیں لگتا somebody is trying to imagine things بہت ہی تنگ ہیں یہ سیڑھیاں اور گیارویں منزل دباؤ پانی کا بھی پانچویں منزل تلق مشکل سے جاتا ہے مجھے تم لفٹ میں لٹکا کے نیچے لاؤگے یہ سوچ کر اچھا نہیں لگتا وگرنا سیڑھیوں سے دوہرہ کر کے اتاروئے وہ کرسچن پادری جو ساتھویں منزل پہ رہتا ہے حکارت سے مجھے دیکھے گا go to hell کہے گا مجھے وہ زندگی میں بھی یہی کہتا رہا ہے وگرنا سیڑھیوں سے دوہرہ کر کے اتاروگے وہ کرسچن پادری جو ساتھویں منزل پہ رہتا ہے حکارت سے مجھے دیکھے گا go to hell کہے گا مجھے وہ زندگی میں بھی یہی کہتا رہا ہے یہاں کچھ لوگ ہیں ایسے میں ان کے سامنے جانے سے بچ جاؤں تو اچھا ہے وہ مشرا ماسٹر جس کو دمہ ہیں کھانس کر پاؤں سے دروازے کو ٹھیلے گا جھری سے جھانکے گا پھر بھی کوئی ایک شلوپ پڑھ دے گا تروپ اور ساتھ سر پیپل کے نیچے بیٹھ کر جب کھیلا کرتا تھا یہ کارڈز کے کسینوں کے گیمز نہیں ہیں دوسرے گیمز تھے جو آپ اس میں بیٹھ کے محلے میں چار سر بنانا سات سر بنانا وہ کھیلتے تھے تروپ اور سات سر پیپل کے نیچے بیٹھ کر جب کھیلا کرتا تھا وہ پتوں میں بڑی بے منٹی کرتا تھا مگر بیلا بہت ہی خوبصورت تھی وہ مشرہ اب اکیلا ہے بہت سمجھایا بازی ختم ہو جائے تو پتے پھر سے بڑھتے ہیں وہ پتوں میں بڑی بے منٹی کرتا تھا مگر بیلا بہت ہی خوبصورت تھی وہ مشرہ اب اکیلا ہے بہت سمجھایا بازی ختم ہو جائے تو پتے پھر سے بڑھتے ہیں مجھے کمپاؤنڈ میں پیپل کے نیچے پیپل کے نیچے مدلٹانا پرندے بیٹھ کرتے ہیں کہ جیتے جی تو جو بھی ہو مرے کو پاک رکھتے ہیں میں نیچے چل کے رہتا ہوں مجھے گیرج صفہ کر دو دھکے لو گاڑی کو باہر کھڑی کر دو اسے تو پھر بھی کوئی تول کر لے جائے گا لیکن مجھے کوئی کباڑی بھی نہیں لے گا چلو میں نیچے چل کے رہتا ہوں مجھے اٹھانے میں آسانے ہوگی ایک نظر میری شاید آپ نے یہ سنی ہو پر یہ آم ہے یہ چرچہ کہ کمپیوٹر اور آئی پیڈ ای میل اور یہ سب آنے سے the printed word is receding وہ پیچھے ہوتا جا رہا ہے تو کہیں فکر ہے کہ کتابوں کا کیا ہوگا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میرا روزگار چلا جائے تو وہ ایک کہ کتابیں کتابوں سے جو لگاؤ ہمیں رہا ہے ہمیشہ کتابیں جھانکتی ہیں بند علماری کشیشوں سے بڑی حسرت سے تکتی ہیں کتابیں جھانکتی ہیں بند علماری کشیشوں سے بڑی حسرت سے تکتی ہیں مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھی اب اکثر گزر جاتی ہیں کمپیوٹر کے پردوں پر بڑی بیچین رہتی ہیں کتابیں انہیں اب نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے بڑی بیچین رہتی ہیں کتابیں انہیں اب نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے جو قدریں وہ سناتی تھی کہ جن کے سیل کبھی مرتے نہیں تھے جو رشتے وہ سناتی تھی وہ سارے اُدھڑے اُدھڑے ہیں کوئی صفحہ پلٹتا ہوں تو ایک سسکی نکلتی ہے کوئی صفحہ پلٹتا ہوں تو ایک سسکی نکلتی ہے کئی لفظوں کے معنی گر پڑے ہیں بینا پتوں کے سوکھیں ٹونڈ لگتے ہیں وہ سب الفاظ جن پر اب کوئی معنی نہیں اُگتے ہیں زبان پر زائقہ آتا تھا جو صفحہ پلٹنے کا زبان پر زائقہ آتا تھا جو صفحہ پلٹنے کا اب انگلی کلک کرنے سے بس ایک جھپکی گزرتی ہے بہت کچھ تیو تیو کھلتا چلا جاتا ہے پردے پر کتابوں سے جو ذاتی رابطہ تھا وہ کٹ گیا ہے کتابوں سے جو ذاتی رابطہ تھا کٹ گیا ہے کبھی سینے پر رکھ کے لیٹ جاتے تھے کبھی گودی میں لیتے تھے کبھی گھٹنوں کو اپنے رہل کی صورت بنا کر نیم سجدے میں پڑھا کرتے تھے چھوٹے تھے جبیں سے وہ سارا علم تو ملتا رہے گا آئندہ بھی مگر وہ جو کتابوں میں ملا کرتے تھے سوکھے پھول اور مہکے ہوئے رکے وہ سارا علم تو ملتا رہے گا آئندہ بھی مگر وہ جو کتابوں میں ملا کرتے تھے سوکھے پھول مہکے ہوئے رکے کتابیں مانگنے گرنے اٹھانے کے بہانے رشتے بنتے تھے ان کا کیا ہوگا اشائے عدد میں سلیم صاحب وقت وقت کا ذرا سا خیال لکھیں میرا خیال میں دو ایک نظمیں اور پڑھ دوں سرد پھر جی سرد پھر چلی 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 سرد پھر چلی چلی میں سمجھانا سرد اچھا سرد پھر اچھا پہلے وہی بہت اچھا یاد دلا ہے آپ کچھ اس طرح کے حالات جہاں جیتے رہتے ہیں جن کے ذمہ وار ہم نہیں خود لیکن نظم اپنے آپ بتا دے گی جو میں کہنا چاہتا ہوں ہم کس ماحول سے گزرتے ہیں صبح صبح ایک خواب کی دستک پر دروازہ کھولا دیکھا صبح صبح ایک خواب کی دستک پر دروازہ کھولا دیکھا سرد کے اس پار سے کچھ مہمان آئے آنکھوں سے معنوس تھے سارے اور چہرے سارے سنے سنائے پاؤں دھوئے ہاتھ دھلائے آنگن میں آسن لگوائے جو ہمارے تیزیب ہماری سبیدہ کا حصہ ہے جو طریقہ ہے آنکھوں سے معنوس تھے سارے چہرے سارے سنے سنائے پاؤں دھوئے ہاتھ دھلائے آنگن میں آسن لگوائے اور تندور پہ مکی کے کچھ موٹے موٹے روٹ پکائے پوٹلی میں مہمان میرے پچھلے سالوں کی فصلوں کا گڑھ لائے تھے آنکھ کھلی تو دیکھا گھر میں کوئی نہیں تھا آنکھ کھلی تو دیکھا گھر میں کوئی نہیں تھا ہاتھ لگا کر دیکھا تو تندور ابھی تک بجھا نہیں تھا اور ہونٹوں پر میٹھے گھڑ کا سائقہ اب تک چپک رہا تھا خواب تھا شاید خواب ہی ہوگا سرحد پر کل رات سنا ہے چلی تھے گولی سرحد پر کل رات سنا ہے کچھ خوابوں کا خون ہوا ہے اسی معرفت ایک اور آپ کو نظر سنا ہوں جگہ جی جی اسی رشتے سے بنا ہوا پڑوسی آپ جانتے ہیں پڑوسی نیور گھر کے بھی نیور ہیں محلے کے بھی شہر کے بھی دیش کے بھی ملکوں کے بھی پڑوسی اور ایک تجربہ ہے ایسا محسوس ہوتا ہے ایک امیج ہے جب تک میرے سامنے والے گھر میں روشنی جلتی ہے میرے کمرے کی دیوار پہ اس گھر کی پرچھائیاں چلتی رہتی ہیں جب تک میرے سامنے والے گھر میں روشنی جلتی ہے میرے کمرے کی دیوار پہ اس گھر کی پرچھائیاں چلتی رہتی ہیں ایک ویلچیر ہے دھکا کھا کے دائیں بائیں گھومتی رہتی ہے اس گھر کی دو پالتو چڑیاں اڑتی ہیں تو میری اس دیوار سے ٹکرا جاتی ہے اس گھر کی دو پالتو چڑیاں اڑتی ہیں تو میری اس دیوار سے ٹکرا جاتی ہیں اس گھر میں لٹکا ایک پنجرہ میرے گھر کا پنجرہ لگتا ہے جانے کون سکھڑ کی بند ہوتی ہے جس کی جالی سے دیوار پہ جیل کا دروازہ بن جاتا ہے آتے جاتے لوگ سبھی قیدی لگتے ہیں جانے کون سکھڑ کی بند ہوتی ہے جس کی جالی سے دیوار پہ جیل کا دروازہ بن جاتا ہے آتے جاتے لوگ سبھی قیدی لگتے ہیں ننگا لٹکا بلب کبھی ہل جائے تو لوگ ہوا میں اڑنے لگتے ہیں ایک سرکس لگ جاتی ہے کچھ دیر غدر مج جاتا ہے پھر وہ کھڑکی کھل جاتی ہے اور کوئی بطی جلتی ہے دو جھونتے سائے لپٹے لپٹے بالکنی میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں شاید میرے گھر کی جانب دیکھ رہے ہیں کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے اس گھر کے دھوئیں کی پرچھائیں میری دیوار پر پڑتی ہے تب لگتا ہے دونوں گھروں میں آگ لگی ہے دونوں گھروں میں آگ لگی ہے میرا خیال ہے کچھ اسی طرف چلیں جس طرف جگجیت سے ملاقات ہو جائے تاکہ پھر وہ سمال لیں گے لیکن اب ایک بات کیوں نے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں گھورانا نہیں اب بھی جوانوں کی طرح بچوں کی طرح سے گاتے ہو اس دل کو بچہ ہی رہنے تو بڑا مت ہونے دینا لیکن جب میری عمر کو پہنچو گے تو کچھ اور تجربہ ہوگا تب پتہ چلے گا اور یوں کہتا ہے یہ کیسی عمر میں آ کر ملی ہو تم مجھے تو یوں کہنا پڑتا ہے یہ کیسی عمر میں آ کر ملی ہو تم بہت جی چاہتا ہے پھر سے بودوں اپنی آنکھیں تمہارے دھیر سے چہرے اگاؤں اور بلاؤں بارشوں کو بہت جی چاہتا ہے فرصت ہو تصور ہو تصور میں ذرا سی باغ بانی ہو دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات ہے یہ کیسی عمر میں آ کر ملی ہو بہت جی چاہتا ہے پھر سے بودوں اپنی آنکھیں تمہارے دھیر سے چہرے اگاؤں اور بلاؤں بارشوں کو بہت جی ہے کہ فرصت ہو تصور ہو تصور میں ذرا سی باغ بانی ہو مگر جانا ایک ایسی عمر میں آ کر ملی ہو تم ہم کسی کے حصے کی مٹی نہیں ہلتی کسی کی دھوک کا حصہ نہیں چھنتا مگر اب میری کیاری میں لگے پودے ہیں کسی کو پاؤں رکھنے کی بھی تھا نہیں دیتے یہ کیسی عمر میں آ کر ملی ہو تمہیں باد برسوں کے یوں ملیںfi جیسے رگے میں چراغ رکھتے ہوئے تان پورے پہ ہاتھ پڑ جائے باد برسوں کے یوں ملیںorus جیسے رگے میں چراغ رکھتے ہوئے تان پورے پہ ہاتھ پڑ جائے چاندی اگنے لگی ہے بالوں میں عمر تم پر حسین لگتی ہے کچھ امیجز ہیں اور عمر کا لحاظ ہے اور کچھ نہیں چاندی اگنے لگی ہے بالوں میں یہ عمر تم پر حسین لگتی ہے یوں بھی اچھا ہی لگتا ہے لیکن دیکھ کر اپنی حاملہ شاخیں گل مہر پھولا پھولا رہتا ہے اب جو تھوڑی سی بھر گئی ہو تم یہ وزن تم پر اچھا لگتا ہے رات سے نیند لمبی ہوتی تھی نیند سے خواب اور بھی لمبے لپٹے رہتے تھے پلکوں سے دن بھر کیسے کیسے تراشے تھے سب نے بال بھی چھوٹے کر لیے تم نے میں سمیٹ ہوں بات کو تھوڑی تھوڑی سی ایک رشتے کی امیجز ہیں وہ پیش کرتا ہوں آخری ایک نظم کچھ کچھ اس سے سہمت ہوں میں کچھ کچھ اس کی باتوں سے اب سہمت ہوں میں اس کا کہنا ٹھیک ہے شاید شاعر نہ ہوتے تو تم کتنے جھوٹے آدمی ہوتے ہیں سامنے آتے ہی پوچھا تھا سامنے آتے ہی پوچھا تھا نئے نئے کرتے پہ کہاں سے رنگ لگا کے آئے ہو تب دیکھا اور خیال آیا ساحل پہ گیا تھا سنسٹ دیکھ رہا تھا وہاں وہی لگا ہے کیا ہے گرا کیا آنکھ میں ایسے مسل رہے ہو چھت پہ تھا میں بجلی چمکی تو ایک ریزہ روشنی کا دائیں آنکھ کے اندر اوڑ کر چلا گیا ہے پاگل پن لگتا ہے اس کو دیر تلک کل دیکھا فلک تو آنکھیں نیلی پڑھنے لگی ہیں اس کا رنگ اتر آیا ہے آسمان کا رنگ کچھا ہے انگلی پر کچھ ہوا ہے کیا ہاں رات کو تارے گنتے گنتے انگلی جل گئی چھالا پڑ گیا بہت بہت شکریہ Thank you Thank you very very much Thank you very much